میرے سرکار کا دیوان جدھر ہو جائے کلام اتنا پیارا ہے آج کا نا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یوں تو دل آپ کا روز ہی خوش ہوتا ہے انشاءاللہ اور میرے لئے دعا بھی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے لوکیشن بھی جاننے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری پیغام جو جمال بابا سائیکل والے چھتیس گڑھ والوں نے ہمیں دیا ہے اس کو بھی جان لیں تو اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے چینل پر بنے رہے اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنے پیار آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ پاکستان کے اندر جب سیاپ بھائی چلیں گے چب بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہے گی ہمارے چینل سا جھڑ جائیں اور سبسکرائب کر دیں یہ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں تو پیارے دوستو ایک چھوٹی سی بات ہو رہا ہے یہ جو سکرین پاب نمبر دیکھ رہے ہیں میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ نمبر شیاب بھائی کا ہے یہ آئیورویدک دوا کی کمپنی کا نمبر ہے جس بھائی کو بھی ضرورت ہو میں یہ آپ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے استقبال شیاب بھائی کا ہندوستان میں ہوا ہے اس سے بھی زیادہ زور شوڑ سے استقبال سننے مارا رہا ہے کہ پاکستان میں شیاب بھائی کا ہوگا کیوں نہ ہو یار ایک بندہ نیک ارادس ہے پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ اس کے حج کو قبول کر لے میرا پروردگار تو آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کریں شیاب بھائی کے لیے تو دوستو ایک بات اور بتا دوں یہاں پر شیاب بھائی کی جو لوکیشن ہے وہ جمال بھائی نے ہمیں ابھی ابھی بتایا تھا کہ شیاب بھائی ابھی بھی اسی آفیا کٹسی سکول میں ہی رکے ہوئے ہیں لیکن ایک بہت ضروری بات جو جمال بھائی نے آج ہمیں بتائیے اس کو سننے تو دوستو ایک بات اور بتا دوں محراشتر کے زلہ جالنا میں ایک گاؤں پڑتا ہے تعلوکہ بھوکردن تعلوکہ بھوکردن میں ایک محلہ پڑتا ہے کازی محلہ وہاں پر ایک ہمارے جاوید بھائی نے کلمہ فون کیا اور بتایا کہ ہمارے گاؤں میں چار سو سے پان سو لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا میرے سن کر کے یہ بات کو کہ جاوید بھائی نے ہمیں بتایا جو محراشتر کے زلہ جالنا کے رہنے والے ہیں اور گاؤں کا نام ہے تعلوکہ بھوکردن اور کازی محلہ ہے اس ٹائم بابا کو آپ کی ضرورت ہے تو بابا کی بات سنتے ہیں سلام علیکم ناغرین میں محمد جمال آپ کی خدمت میں حاجت سیاپ بھائی کی لوکیشن دینے کے لیے آج ہے دو اکٹوبر اور دو اکٹوبر ہے اور سیاپ بھائی سیاپ بھائی وہی کیڑی سکول میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہیں یہ دیکھئے یہ مانڈھابے میں ہم لوگ رکے ہیں اور مانڈھابے میں جو ہے اب بہت دن ہو چکے ہمیں رکے اور یہاں ڈیلی کے خرصے جو ہیں پانچو روپے ہمارے جا رہے ہیں جس میں میں تمام حجرات سے گزاریت کرتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں سپورٹ کریں تاکہ ہم روک کر کے سیاپ بھائی کے سفر کا آلاش ویڈیو باگا باڑر سرا دن کا ہم بنا چکیں اور آپ تک پہنکیا سکیں ہم اس میں خاصہ گاؤں کے اس مانڈھابے پہ رکے ہوئے ہیں اور سیاپ بھائی جسٹ بگل میں وہی آپ کی آئی سکول میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں تمام سلمان رجہ اوفیشیل یوٹیوب چینل دیکھنے والوں سے گزاریت کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ میرا ہیلپ کریں تاکہ ہم یہاں پہ سکتی بھول سکیں اور آگے سفر جو ہے میرا یہاں سے بھیلائی جانے کا سفر جو میں یہاں سے جب سفر شروع کروں اور بھیلائی جانے کا چھتیز گھر تو آپ لوگوں کے ہیلپ سے ہی میں وہاں کے پہنچ کرتا ہوں اور اس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سہیوک کریں جو کی آپ اسکرین پر جو نمبر دیکھ رہے ہیں آپ اسی میں جو بھی ہیلپ کنا میرا ایکاؤنٹ نہیں ہے یہ سلمان رجہ بھائی کا ایکاؤنٹ ہے اور یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہے آپ اسی میں ڈالتے جائیں انساءاللہ ابھی تک سلمان بھائی نے میرے کافی مدد کی ہے اور انہی کے سہارے میں ابھی تک رکھا رہا اب ان کے پاس بھی میری مدد کے لائک کچھنی نہیں ہے تو تمام حجرات سے میری گجائز ہے جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اسی نمبر پر آپ ڈالتے جائیں باگی سلمان بھائی ہمارے کو ہلپ کرتے رہیں گے اور ہم تمام جانکاری دیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ تب تک کیلئے بنے رہے ہیں سلمان رجہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائیڈ کریں اور آگے کی جانکاری ہم دیتے رہیں گے دھنیوان سلیہ آپ نے بابا نے کیا کہا جو بھی نمبر دیے گئے ہیں آپ ان پر مدد کر سکتے ہیں الحمدللہ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ اگر میرے جو سبسکرائیڈ الحمدللہ فیملی ہے چار لاکھ کی ہے اس میں سے ہجار دو ہجار لوگ بابا کی مدد کر دیں گے سو پچاس روپے سے تو جتنا بھی دل کریں دس پانچ جو بھی آپ کا من کریں ہم آپ سے نہیں کہتے تو بابا اپنے گھر تک ساتھ خیلیت کے پہنچ جائیں گے اور بابا کو آسانی ہو جائے گی گھر تک پہنچنے میں امریسر کے آج ہے دو اکٹوبر ٹھیک ہے بھائی آج دو اکٹوبر ہے اور ابھی بھی پنجاب کے زلہ امریسر میں ہے اور امریسر کے گاؤں خاصا میں کٹس اسکول ہے ایک آفیا کٹس اسکول اس میں رکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی شیاب بھائی نکلیں گے پاکستان والے بے قرار ہیں شیاب بھائی کے دیدار کے لیے جیسے ہی شیاب بھائی نکلیں گے تورت آپ کو لائیب دکھائیں گے انشاءاللہ چینل پر بنے رہے تو جلیے کلام سنتے ہیں میرے سرکار کا دیوانا جدھر ہو جائے 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 میرے سرکار کا میرے سرکار کا دیوانا جدھر ہو جائے میرے سرکار کا دیوانا جدھر ہو جائے میرے سرکار کا دیوانا جدھر ہو جائے تو جس طرف جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے میرے سرکار کا دیوانا جدھر ہو جائے سنے جس کو مل جائے جس کو مل جائے در غوث کا نوری ٹکڑا جس کو مل جائے در غوث کا نوری ٹکڑا جس کو مل جائے ہاں جس کو مل جائے در غوث کا نوری ٹکڑا تو اہل سنت کا اہل سنت کا ہاں اہل سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے اہل سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے میرے سرکار کا دیوانا جدھر ہو جائے اور سنے کہ ظلف کو رخ سے ہاں ظلف کو رخ سے ہٹا دو تو کمر سرمائے ظلف کو رخ سے ہٹا دو تو کمر سرمائے ظلف کو رخ سے ہٹا دو تو کمر سرمائے مسکرہ دو تو ہاں مسکرہ دو تو مسکرہ دو تو رے میں سہر ہو جائے میرے سرکار کا دیوانا جدھر ہو جائے اور سنے کہ نقش پائے نقش پائے شہ کونر پی جنت قربا نقش پائے شہ کونر پی جنت قربا جس طرف جائے ہاں جس طرف جائے وہ جنت کی ڈگر ہو جائے جس طرف جائے وہ جنت کی ڈگر ہو جائے میرے سرکار کا دیوانا جہ کونر پی جنت کی ڈگر ہو جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے سنگ پر نقش قدم پڑھتے ہیں آقا کے اصد اس پتھر کی طرح میرا جگر ہو جائے 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 میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے تو پیارے دوستو بھی آپ نے سنا کہ ہم نے کلام پڑھا جیسے بھی لگا ہو یار کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا میں دعا کرتا ہوں اللہ رب اللہ عزت آپ سب تمام ہی حضرات کی دلی نیک جائز تمنا پروردگار پوری کریں کیونکہ آپ بڑے دل سے سنتے ہیں آپ بڑے دل سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ کل ہمارے چار لاکھ سبسکرائبر یعنی چار لاکھ کی فیملی پوری ہو چکی الحمدللہ اب دیکھئے اب کچھ لوگ سمجھیں گے یار ابھی چار لاکھ پہلے دو لاکھ پھر تین لاکھ اب چار لاکھ ہو گئے ابھی ایک لاکھ ایک ملین کو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں ایک ملین کا جو تارگٹ ہوتا وہ ہر کسی کا ہوتا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری چار لاکھ کی فیملی ہے کہ کیوں نہ اس فیملی میں اضافہ ہو جائے یہ فیملی چار لاکھ سے دس لاکھ پہ پہنچ جائے یعنی ایک ملین پہ پہنچ جائے تو یہ سب آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہونے والا ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے ہونے والا ہے آپ نے شیاب بھائی کی لوکیشن جانی ابھی وہی پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بابا نے آپ سے کچھ میسیز دیا بابا نے کہ وہ شیاب بھائی جب چلے جائیں گے پاکستان کے اندر تو بابا جو ہے چھتیس گڑکوں نے واپسے جانا ہے اور کافی یعنی اسٹیٹ بیچ میں پڑھیں گے تب جائے کہ وہ اپنے ہاں پہنچیں گے تو ان کے آخراجات ہیں ان کے معاملات ہیں تو پلیس یار بابا بے سبھی گھر سے مالی حالات سبھی بہت کمزور ہیں تو بابا کی سپورٹ کریں کیونکہ بابا کے پاس کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے کچھ نہیں ہے نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی اکاؤنٹ ہے انشاءاللہ میں نے کافی ساری ابھی بھی ابھی تک بابا کی مدد کی ہے اپنے پاس سبھی کیے کچھ بھائیوں سبھی کروائی ہیں تو آپ سبھی گزاری سے کہ آپ جو اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے جو بھی دل کرے آپ کا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اتنے دے اتنے دے جو بھی دس بیس پچاس دو جو آپ کا من کریں تو اس سے بابا کی آپ سپورٹ کریں مدد کریں اگر مان لیجئے ہماری ویڈیو کو روزانہ روغ صبح سام تک کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ ایک ڈیڑھ لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں ان میں سے اگر ہجار تو ہجار لوگوں نے بھی بابا کی مدد کرتی تو بابا کا انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی بابا کو اپنے گھر تک پہنچنے میں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ نے کلام بھی سن لیا شاہ بھائی کے بارے میں بھی جان لیا تو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور جانگاری دینے والے ہیں جو آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کل صبح کو نو وزے کی ویڈیو آپ کو ہر حال میں دیکھنی ہے ابھی تک کوئی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو یا نہیں دیکھی ہو پہلی بار اگر چینل پائے ہو تو سبسکرائب کر دے لیکن کل صبح کو نو وزے جو ویڈیو آنے والی ہے وہ بہت ہی آپ کے لیے دلچسپ ہونے والی ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اسے دیکھتے کے ساتھ ہی تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ سرپرائز دینے والا ہوں کل صبح کو نو وزے آپ سبھی کو آنا ہے اور ضرور دیکھنی ہے کل صبح کی نو وزے کی ویڈیو آپ کے لیے بہت سپیسل میں میں نے وہ ویڈیو بنایئے شریف آپ ہی کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل صبح کو نو وزے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو کچھ زیادہ ہی اٹریکٹیو ہے کیونکہ آپ لوگوں کو وہ دیکھنی ہے کیونکہ آپ ہی کے لیے میں نے وہ بنائی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل صبح کو نو وزے ملتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں والدین کی عزت کریں پڑوں کا آدھر کریں کیونکہ اپنے جو کردار ہے وہ سمالیں اپنا اخلاق اچھا کریں اسی سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلابہ جائے گا آپ کی جو زندگی خوشحال گزرے گی ٹھیک ہے نماز پڑھیں علم دین سیکھیں دوسروں تک پہنچائیں اور پانچوں ٹائم کی نماز کے ساتھ اپنے والدین کا خیال رکھیں ان کی عزت کریں ان کا سمان کریں ان کی نافرمانی نہ کریں اپنے والدین کا فرما بردار بنیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ خوشحال گزرے گی انشاءاللہ تو چلیے کل صبح نو وزے